آپ کا ہماری چینل پر سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے ہنمان شاور منتر سدھے کے لیے ضروری چیزیں منتر اور ویدی تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا جاتے ہیں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہنمان شاور منتر سدھے کے لیے لال کپڑا لال بھاگا اگربتیاں کچھ مٹھائی گیندے کے کچھ فول گنگاجل کیسر ایک لال جھنڈا بھگوان ہنمان جی کی پرتیمہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو ویدی ہم آپ کو بتا جاتے ہیں سب سے پہلے ہنمان جی کی مرتی کو گنگاجل سے نہلالیجیے پھر اس پرتیمہ کو لال کپڑے کی فرستھاپت کر دیجیے ہنمان جی کے سامنے پھول چڑھائیں پھر کچھ اگربتیاں جلا دیں اب اپنے سامنے لال جھنڈا لگا دیں پھر اپنے ہاتھ میں لال دھاگا پکڑ کر جو میں آپ کو منتر بتاؤں گا اس کو دو ہزار ایک سو بار جت کرنا ہے دو ہزار ایک سو بار طبیعہ سے دو منتر بتا دیتا ہوں اور میں ڈسکرپشن باکس میں لیکھ بھی دوں گا پر میں آپ کو آپس بول رہا ہوں کوئی بھی شابرمنتر آپ کسی بھی کے بھلے کیلئے یا اپنے بھلے کیلئے کیجئے کبھی کسی کو نقصان کرنے کیلئے یا کسی کے ساتھ مزاک مستے کیلئے قدا پھی نہیں دیں یہ بہت بری طرح سے پریشان کر سکتا ہے آپ کو اور ٹوٹلی بیک فائر ہوگا منتر ہے ہنمان چاگ کلکاری مار تو ہنکارے رام کاج سمارے اوڑ سندھر سیتا مییا کا تو پرہری رام دوارے میں بلاؤں تو اب آ رام گیت تو گاتا آ نہیں آئے تو ہنمانا شیرام جی اور سیتا مییا کی دوہائی شبد شانچا پند کانچا فرو منتر اشرو وچا یہ منتر ہے اب لاغ دھاگے میں سات گانٹ لگا لیں پھر دھاگے کو اپنے گلے پر دھارن کر لیں اب اکیس بار پھر منتر جاپ جائیں اب ہنمان جی کو مٹھائی کا بھونگ لگائیں لگاتار اگیارہ منگلوار یا کار کرنے سے آپ ہنمان شابر منتر میں پریپک ہو جائیں گے اور کوئی بھی جادو ٹونا بھوس پرید بھورا سایا یا آتما کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایک بار سدھی حاصل کرنے کے بعد آپ کسی انسان کو بری آتما نظر دوش کالی جادو سے بچا سکتے ہیں یا اس کے اوپر سے ان چیزوں کی اثر کو ختم کر سکتے ہیں تو دھنیواد آپ ہماری چنل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ پر پیچھیں دھنیواد